یہ جو درندے پیدا کی ہیں اس کائنات میں قرآن مجید میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے وَسَخَّلَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنُو یہ بہت عجیب دعویٰ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں یہ سب کا سب میں نے انسانوں کے لئے بنایا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں تمام کا تمام یعنی جمعیان کا مطلب کیا تمام کا تمام منہو میں نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دی تم نئی کام میں لگا سکتے تھے میں نے لگا دی اس پر تمہاری خرم میں اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے وہ علیت بات ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے خواہد نظر نہیں آ رہے بہت ساری چیزوں کے خواہد نظر نہیں آ رہے ایک دفعہ ایک مضمون میں نے اقبار میں پڑھا ایک صحافی کا اس نے اس مضمون کا نام پہ آسٹیلیا میں خرگوش نام بڑھا جیب آسٹیلیا میں خرگوش اس نے بتایا کہ کوئی سیہ آیا تھا پاکستان یہاں خرگوش اسے بہت اچھے لگے آسٹیلیا میں خرگوش نہیں تھے تو اس نے ایک جوڑا لے گیا کہ آسٹیلیا میں میں یہ اس کی نسل بڑھاؤں گا جنگلوں میں چھوڑ دوں گا تاکہ ہمارے ہمیں یہ جان کرو کہنا اللہ کی قدرت کے وہ کئی سال جب گزرے ہیں جو کسان تھے خرگوش کھیتوں میں گھشتے اور پورے پورے کھیت چٹ کر کے چلے جاتے ہیں پورے پورے غور آتے خرگوش ہوں تو وہ کسان حیران تھے کہ بھئی یہ جن ملکوں میں خرگوش پائے جاتے ہیں وہاں تو ایسا کوئی ساتھ کتاب نہیں ہے کہ اتنی نسل بڑھتی ہو کہ وہ پورے پورے کھیت چٹ کر جاتے ہیں غور میں ایک انوال ہوئی باقاعدہ کھیتوں کے گرد بار لگائی گئی تو خرگوش آپ کو معلوم ہے کہ وہ دل بنا لیتا ہے پورا سرنگے بناتا ہے سرنگ بھی دیکھیں خرگوش کتنی لنبی سرنگ بنائے میلا نہیں ہوتا وہ میلا نہیں سفید رنگ کا خرگوش جب سرنگ بنانا شروع کرتا ہے کھوٹے 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 کیونکہ قدرت نے اس کے تو اس کے لائک سٹائل یہی ہے اب اگر وہ میلا ہوتا تو سارا دن نہ آتا رہتا شیمپو سے اس کا کوئی کام ہی نہ ہوتا تو قدرت نے اس کے زندے چونکہ کام ایسا لگا دیا اس کو گھر بنانے کے لئے سرنگے بنانی ہیں تو قدرت نے کچھ ایسا اس کے جسم میں نظام بنائے ہے کہ ایک مٹی اس کو نہیں لگتی ایک جہارے کا فورنس ہا ہمارا ایک مزدور کنوہ خودنا شروع کرتا ہے ہوڑی دیر میں محلے والے پہچاندنے سے انکار کر دیتے کہ یہ ہوئی آدمی ہے کوئی ہو اتنا گندہ اتنا میلا اس کے ایک گھر جو دیکھ رہے ہوئے نا شوکیا وہاں خودتے ہوئے وہ بھی مہلے والاتے ہیں لیکن خرگوش سرنگ بناتا ہے کتنی لمبی لمبی پاؤں سے پتہ نہیں کیسے مٹی نکال کے باہر لاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک توکری میں مٹی ڈالے اور اوپر پھائے کے دوسرا خرگوش اٹھا کے اوپر والے کو پاسل کرے بس اس کا ایک ہی نظام ہے بناتے بناتے لمبی لمبی سرنگے بناتا ہے تو انہوں نے کہا کہ خرگوشوں نے سرنگے بنا بنا کے وہ کھیتوں میں بھوسا ان کے لئے بار کی کوئی ہے کچھ حیثیت ہی نہیں تو گورنمنٹ آجز آگئی اس نسل کو خرگوش کی نسل کو کنٹرول کرنے پر لوگوں کو علاو کیا گیا اجازت دی گئی کہ جو جتنے خرگوش کٹ کے کھا سکتے کھا لے لوگ جنگل میں نکل گئے خرگوش کی نسل پر کیونکہ خرگوش آپ شکار کے ذریعے جتنے بھی مانے ہیں اس کی نسل بڑھتی بہت پیجی سے بہت پیجی سے نسل بڑھتی تو دن آخر ایک کوئی دوہ ایزاد کی گئی جو خرگوش کی مرغوب خوراک میں ملا کے ڈالی گئی تو وہ خرگوش وہ کھاتے تو اس سے مر جاتے تو جب تک کہتے ہیں ایک خرگوش بھی یعنی ایک جوڑا بھی جس کے بارے میں یقین ہوگی ہے نا زندہ ہے اس وقت تک حکومت چین سے نہیں بیٹھتی سارے خرگوش اب تک ختم نہیں ہوگی صرف رکھے ہوں گے پالے ہوں گے باتاعدہ اس میں فارمنگ کے ذریعے اپنی نگرانی میں تو ایک الگ بات ہے تو پھر اس پر غور ہوتی یہ کیا بات ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسا نہیں تو نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ جن جنگلوں میں خدرت میں خرگوش پیدت نہیں ہے ان میں خرگوش کو کھانے والے دھرینے بھی کر رہی ہیں وہ نسل بڑھنے نہیں دیتے ایک حد تک بڑھتی اس سے زیادہ بڑھے گی تو ان دھرینوں کا راہ جاتا ہے وہ کھا کھا کے مزے ہو جاتے ہیں بلکل ایسے یہ جیسے مچھلی کی گروت جب بڑے بھی سمندر میں تو دوسرے مچھلیوں کے مزے ہو جائیں گے وہ خود کھا کے اس نسل کو پنٹرول کرتی ہیں ایسا کنٹرولنگ کا فطرت میں پہلے سے ایک نظام اس کائنات میں بنایا ہوا تو خرگوش کا بھی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دریندے جن کو ہم اپنے فائدے کی چیز نہیں سمجھ رہے تو خدرت ان میں بہت سارے دریندوں سے نسل کو کنٹرول کرنے کا کام لے رہی ہے اور ظاہر یہ کنٹرول کرنا انسان کے حق میں مفید ہے ورنہ اس زمین پہ جانگروں پر آج ہونا شروع ہو جائے انسان کو جانت زمین انسان کے لئے تنگ ہو جائے